عبیداللہ ابن زیاد وہ ہے کہ جس نے کوفے میں آنے کے بعد ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ مجھے پہشان لو کہ میں کون ہوں جو میرے خلاف آواز بلند کرے گا تو پھر میں بھائی کے بدلے بھائی کو قرفتار کر لیتا ہوں بیٹے کے بدلے باپ کو قتل کر لیتا ہوں اور جس کی torture techniques اللہ اکبر اگر اس دور کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوفے کے اندر بکھرا ہوا خون نظر آئے گا ہر طرف مظالم ہو رہے ہیں اس delegation کے سربراہ بن کے جناب مسلم پہنچتے ہیں اور ایک شخص ہے جو عبیداللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے جس کا تاریخ نے نام لکھا عبداللہ ابن حریز یہ ابن حریز جو بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی پہنچے جناب میسم اور میسم نے گفتگو کرنی شروع کی پہچانتا نہیں ہے ابن زیاد جانتا ہے کہ کوئی میسم ہے جو علی کا شاگرد خاص ہے علی کا خاص رازدار ہے اور سوال بھی کرتا ہے کہ سب ملنے کے لیے آئے ہیں مگر میسم نہیں آئے مگر یہ نہیں پہچانتا کہ یہی ضعیف اور کمزور انسان ہے جو میسم ہے آ کے گفتگو کی لوگوں کی شکایتیں پہنچائیں حاکم تک ایک مرتبہ سوال کیا حاکم نے کہا یہ بتا کہ تُو اے گفتگو کرنے والے آجامی ہونے کے باوجود اس انداز میں گفتگو کرنے والا اتنی فصاحت کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانے والا تُو بھائے کو بچ جیسے یہ سوال کیا ابن حریز جو پاس میں بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے ابن زیاد سے کہ جانتا ہے یہ متقلم کون ہے یہ گفتگو کرنے والا جو اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے یہ ہے کون ہے کہ یہ وہی میسم ہے جس کے متعلق تو بار بار سوال کیا کرتا تھا کہا اچھا میسم ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھا اور کہتا ہے کیا تم ابو ترام کو جانتے ہو آپ آیت القرصی کی تلاوت بار بار کرتے ہیں عروت الوسقہ تک مہنچنے کا راستہ کیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُمِّنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْبَةِ الوسقہ سب سے پہلے تاغوت کا انکار کرنا ہے وقت کے تاغوت کے مقابلے میں اگر واقعی طور پر مولا کائنات سے واقعی عقیدت ہے اور ان کا عشق اگر دل میں ہے جب عشق آ جاتا ہے تو پھر دنیا کا خوف نکل جاتا ہے جب عشق آ جاتا ہے اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی اور اس کے بعد کہتے ہیں اے تائیرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا رہی تو جب عشق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر پرواز رکتی نہیں ہے بلند سے بلند ہوتا کھلا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا کچھ نہیں ہے میسہم کے پاس دنیا ہم یہ اعتبار سے ایک فقیر واقعی درویش کی زندگی ہے لیکن کیسا فقیر ہے داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اچھا ہو جس کی فقیری میں بوئے اصداللہ ایک سلمان پڑھے محمد وآلہ تو وہ فقیری جس کے اندر بوئے اصداللہ ہی پیدا ہو جائے یہ بوئے اصداللہ ہی پیدا ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک قلب مشغول بالمولا کے منظر پر فائز نہ ہو جائے